اسلام علیکم ویلکم ٹو بنٹی ٹی وی پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزے پیٹر پر جاری کردہ ایک پیان میں انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد کی بیرون ملک روانگی سے متعلق تفصیلات بتاتے ہوئے کہا ان کا مزید کہنا تھا کہ نواز شریف کو سٹے رائٹس کی ہائی ڈوز دی جارہی ہے تاکہ ان کے جسم میں پلیٹ لیٹس کی مقدار سفر کے قابل ہو سکے اور ہائی بلڈ شگر ہارٹ اور دیگر طبی حطرات کو کم سے کم سطح پر لانے کے لیے بھی عدویات دی جارہی ہیں سابق وزیراعظم کے ذاتی معالج نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا تھا کہ ان کے سفر کے قابل ہونے اور فضائی سفر کے لیے محفوظ ہونے پر وہ طبی سامان سے مکمل طور پر اراستہ ائر ایمبولنس میں روانہ ہوں گے واضح رہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیراعظم نواز شریف کو بیرون ملک جانے کی مشروط حکومتی اجازت کے حلاف دائر درہاز پر فیصلہ سناتے ہوئے انہیں علاج کی گرسے چار ہفتوں کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دی تھی اس سے قبل ایک بیان میں مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ بیرون ملک فضائی سفر کے دوران نواز شریف کے پلیٹ لیٹس پر قرار رکھنے اور دل کی کسی ممکنہ تکلیف سے بچاؤ کے لیے ڈاکٹر طبی تیاری میں مصروف ہیں انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر دوران سفر کسی ممکنہ پچیدگی کے صدباب کے لیے تمام احتیاطی تدابیر بروے کار لائیں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ ڈاکٹروں کی اولین کوشش نواز شریف کے پلیٹ لیٹس کو اس محفوظ سطح پر لانا ہے جس سے وہ باحفاظت سفر کر سکے مریم اورنگزیب نے عوام سے اپیل کی کہ وہ سابق وزیراعظم کے بخیریت سفر اور صحت کے لیے دعا کرے انہوں نے میڈیا کا بھی شکریہ ادا کیا جنہوں نے بقول ان کے مشکل حالات کے باوجود نواز شریف کی صحت اور علاج کے بارے میں قوم کو پل پل بہابر رکھا پاکستان مسلم لیگ کی ترجمان نے حکومت پر الزام لگایا کہ اس نے گزشتہ بیس دنوں میں نواز شریف کے بیرون ملک علاج سفر میں بلا جواز روڑے اٹکائے دوسری جانب وزیراعظم کی ماون حسوسی برائے اطلاعات و نشریات پھر دو ساشی قوان کا کہنا تھا کہ حکومت کی طرف سے حیر سگالی کے اظہار پر شک کیا گیا اور اس کا مزاک اڑایا گیا ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم نے حکومتی ارکان کو نواز شریف کی بیماری کے حوالے سے بیانبازی سے منع کر دیا تھا لہور ہائی کورٹ کی جانب سے زمانتی باؤنڈز کے بغیر نواز شریف کا نام ای سی ال سے خارج کرنے کے حکم کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پھر دو ساشی قوان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کا بیرون ملک جانے کا معاملہ انسانی اور قانونی ہے لیکن اسے سیاسی بنا دیا گیا ہے ان کا مزید کہنا تھا کابینہ نے نواز شریف کے علاج کے لیے بیرون ملک جانے پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا بلکہ شریف فیملی کے سابقہ ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے زمانتی بانڈز کی شرط رکھی تھی کیونکہ یہ پہلے بھی معاہدہ کر کے باہر گئے تھے لیکن انہوں نے اسے توڑنے کی کوشش کی ان کے بقول وزیراعظم کی طرف سے انسانی ہمدردی کا مظاہرہ کرنے پر مسلم لگ نون نے وزیراعظم کی کردار کشی کی جو افسوسناک بات ہے امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھئے گا پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات اللہ حافظ